امام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سات نومبر سٹارٹ ہونے والی ہے اس تائم رات کے تقریباً گیارہ پچاس ہو رہے ہیں اور دس منٹ بعد جو ہے وہ کلینڈر پر سات نومبر جو ہے وہ ڈیٹ چینج ہو جائے گی سات نومبر دو ہزار اور دس منٹ بعد سات نومبر دو ہزار چوبیس میں اپنی زندگی کی تقریباً چوبیس بہارے دیکھ چکا ہوں دس منٹ بعد جو ہے وہ چھوٹی سی 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 لیبریشن ہے جو کہ میرے گھر والوں نے میرے لئے ارنج کی ہے میں اس پر ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں دس منٹ بعد جو ہے وہ کیکٹنگ جو سی لیبریشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انسان کی زندگی کی عمارت سے جو ہے ہر سال گزرنے پر ایک انٹ اٹھا لی جاتی ہے اس پر اسے اللہ تعالی کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے ایک سال اور عطا کیا اور اسے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنے چاہیے کیا پتہ کہ اگلے سال دوبارہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوں یا نہ ہوں بہرحال دس منٹ انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جو بہرحال دس منٹ انتظار کرتے ہیں بہرحال دس منٹ انتظار کرتے ہیں بہرحال دو تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سیلیبریشن ہے زیادہ پیسے بھی نہیں ضائع کرنے چاہیے کیونکہ یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بابا ٹو بی تو بابا ٹو بی کا مطلب جو ہے ہر کوئی سمجھتا ہے انشاءاللہ تو ابھی ہم کاٹتے ہیں کیک اور کیک کاٹنے سے پہلے میری اپنے سب ڈیوبرز کو جنہوں نے مجھے ایڈوانس میں ہیپی برڈے وشکیا اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھے جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی اللہ پاک وہ سارے دعائیں اپنے بھارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لوگوں کو بھی دعائیں کا سیلہ اور جزا ضرور جو ہماری یہ چھوٹی سی سیلیبریشن تھی وہ ہو گئی اینڈ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو گفت ملا ہے اس گفت میں کیا ہے تو پہلے پہلے تو دیکھتے ہیں یہ جی ہمیں ملا ہے ڈائنرز کا ایک در ڈائنرز کا ڈریس شیرڈ محصول ہوئے ہیں رات کی ایک چھوٹی سی برڈے سیلیبریشن میں ایک ڈائنرز کا ڈریس شیرڈ محصول ہو جائے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب ہمیں جو ہے توفے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ تو صبح پتہ چلے گا جب گفت کی بھرمار ہو جائے گی ایک دفعہ جب میں یونیورسٹری جاؤں گا اور جب میں اپنے دوستوں کی جو وہ مجھے کل ایک جگہ دعوت دے رہے ہیں یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ کس جگہ دیتے ہیں یا تو دیں گے کسی سری سٹار ہوتیل میں یا پھر دیں گے شائی روڈ والے ٹکی رام والے دال کھلائیں گے خیر جو بھی ہو لطفے سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ ویلکم بیک تو ویووے دس ٹائم جو ہے وہ صبح ہو چکی ہے اور سات نومبر کے جو دن ہے اس کا بھی آقاذ ہو چکا ہے تو دن میں جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ سب آپ کے ساتھ کرتے ہیں آج اور میں آپ کو آج بلاغ میں اپنا جو ہم نیو گھر بنوارے ہیں اور اس کا بھی ایک ٹور کرواتا ہوں ہوم ٹور اور دیکھتے ہیں کہ جو کام مستری کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے اور کون کون سے کام جو ہیں وہ باقی ہیں اور باقی اس کا سارا الیویشن میں آپ کو ٹور کرواتا ہوں اس کے بعد ہم نے جانا ہے اپنے دوستوں کے پاس اور ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ترتیب بنائی ہوئی ہے تو دن کی سب سے اچھی بات یہ کہ اللہ پاک کو خوش آباد رکھے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے رات مجھے ہیپی برڈے وش کیا اور مجھے جو ہے وہ سلامتی کے پیغامات دیئے اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش سلامت رکھے اور اللہ پاک انہیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے تو آئیے چلتے ہیں ولوگ میں ساتھ رہیں اور میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اپنا نیا گھر اچھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم دور بنوارے ہیں 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 اور آج جو میں ہیں وہاں کو انڈر کنسٹرکشن دور بھی تک ہمارا گھر ہے جو کے مستعمل نہیں وہ اس کا جو ہے وہ ہم ٹور کرواؤں گا تو اس ٹائم میں موجود ہوں ارس والا بیڈ روم اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب اچھا خاصا جو ہے وہ بڑا روم ہے اور اس کی سیلنگ بھی ہو گئی ہے مکمل اس کے ساتھ یہ ڈریسنگ گیریا اور یہ جو ہے اس کا واش روم اسی کے ساتھ یہ اس کی کیلری اور پھر ادھر جا کر وہ ٹیرس کے ساتھ کور ٹیرس بھی ہے اور تھوڑا سا مطلب انکور ٹیرس بھی ہے ساتھ میں یہ بیڈ روم کی وہ پہلی کیلری یہ تیسری منزل پر جانے کا راستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹی وی لاؤنج ہے اور ٹی وی لاؤنج بھی اچھا خاصا سپیشیس ہے اس کے ساتھ یہ صوفہ سے اٹھ رکھنے کے جگہ اور یہ جو ہے یہ بھی ایک کور ٹیرس ہے اور یہ آگیا اوپن کچن یہاں پر ابھی کچن کا کام ہونا ہے اور جو دوسرے بیڈ روم ہیں اس کے ساتھ یہ بیڈ روم والی گیلری آگئی اور ساتھ میں یہ بیڈ روم یہ بھی اچھا خاصا سپیشیس بیڈ روم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اچھی خاصی جگہ ہے یہ اس کا جو ہے وہ ڈریسنگ پورشن آگیا اور یہ ساتھ میں اس کا ایک سپیشیس بیڈ روم آگیا اور ان کے ساتھ جو ہے بیڈ روم کے ساتھ ویڈریشن کی جگہ بھی دی ہوئی اپنا ایک اور بیڈ روم اور یہ اس کی روپ سی لنک اس میں بھی تقریباً کانچو ہے وہ کمل ہے اور اسے بھی یہ ویڈریشن والا جو حصہ ہے یہ ٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا سائٹ ڈریسنگ اور یہ اس کا اور جو واشنوں کو سیٹھ ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں بس جیسے ہی پینٹ کا کام مکمل ہوگا تو وہ بس فٹ کروا دینے ہیں باقی جو سارا کام ہے وہ مکمل ہے ابھی ہم کروا رہے ہیں اوپر والے پورشن کا کام اور فیلحال ہمارا اس میں شیفٹ ہونے کا ارادہ ہے باقی ہمارے اس نئے گھر میں جب ہم لوگ شیفٹ ہوں گے تو پھر ایک مکمل کمپلیٹ جو ہے ولوگ بناوں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ جسے ہمیں مطلوبی تقریبا فرنشنگ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ رہتے ہیں فرنشنگ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تو جیسے فرنشنگ کا کام مکمل ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ہوم ٹور تو میں نے کروا دیا لیکن ہوم ٹور کروانے کی خوشی آپ لوگ کو اتنی زیادہ تھی کہ اس طوران میں آپ کو خوش بتانا ہی بھول کیا یہ آئی ہے میرے دوستوں کی پال اور انہوں نے مجھے کہا ہے ایک جگہ پر آنے کا تو اب ہم پہلے تو ہوتے ہیں ریڈی اس امید پر کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پارٹی ارینج کی ہوئی ہوگی لگتا تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن امید پر جو ہے وہ دنیا قائم ہے تو امید جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے اور مجھے بھی اپنے دوستوں سے امید اس امید پر کہ میرے دوستوں نے مجھے ضرور آج کسی نہ کسی جگہ کھانے پر بلائیا ہے کیا تو میں ہوں گیا ہوں اور شرٹ بھی وہی پہنا ہے جو کہ رات کو تحفے میں ملا ہے کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی باتا نہیں ہے اس وجہ سے جو چیز جہاں ملے اسے وہی پہن دو تو ابھی چلتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جو جگہ انہوں نے بتائی ہے ڈیلی کام اور وہی پر چل کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کھانے کے لئے بلائیا ہے یا وہاں پر کیا کرنے کے لئے بلائیا ہے کوئی نا کوئی آخر بات تو ہوگی جو انہوں نے بھی یونیورسٹری سے چھٹی کی ہے اور مجھے بھی کہا ہے مجھے جس لوکیشن پر تھا میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں امید بہت ہے کہ وہ بھی یہ کہیں ہوں گے سکیٹ باہر چلتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں چل کے کہ وہ کس طرف ہیں یہ تو کھڑے ہوئے السلام علیکم حضیب بھائی ٹھیک ہے حسیب کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے ڈیزر پام کی لوکیشن دیتی صحیح پہنچ گئے ہونا آو آو یاں کیا پا ڈیزر پام دکھاو پہلے بھائیوں کو ڈیزر پام دکھاو یہ در کس لئی ہے بیٹھوں یا چاہے یہ اور کیک لئے نے گیا ہو ہم بشیر ابھی آبا کیک کٹ کرتے ہیں آو تم لوگ نے مجھے اس لئے بھولایا بھول گیا یا یہ دیکھتے ہیں یہ ڈیزر پام نہیں بھولایا ہم نے ہے کہ نہیں ڈیزر پام دیکھتے ہیں ہاں ہے تو پھر تو ادھر چلو نا اندر پھر رکھ کے یہ کیا ہے چاچے کی چائے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بس ہم نے دیکھ بیکری پر تو سیب تُو اتنا بڑا جو بندھن کر آئے تجھے شرم نہیں آئے گی چاچے کی چائے کو مزار سے مجھ رہا ہے اچھا یہ ہے تو یہ ہمارا سرپرائز کا سر لگائی ہے بتا یہ سرپرائز نہیں ہے یہ تو سر بے حیائی ہے جو تم لوگ نے پھیلا رہے ہیں ہم نے اتنا پلان کیا تو اسے کر رہے ہیں ایسے چیز کو تم لوگ پلان کیتے ہو بیٹ جا بیٹ تو ضعیر تو صرف تو بیٹ مباشر پانہ نے کیک لینے کیا ہے ہاں 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 یہ کیتر کٹ کرنا ہے تو گیا کیتر ہوا تھا صبح اتنا بندھن کے میں میں کیا ہوا تھا مطال تیری پرڈے کے لئے مطال سے نکلا ہوں خود سے کبلے کے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں عجر מד awakened بچے مبارک بہت مبارک بہت مبارک آپ کو کے مطال دان fizrites اجازہ اسے جو wurde بلے اس نے žلوے ٹھانڈا ہے ٹھیک ہے ٹھوو تم آپ ٹھے پیسے کروں گے ہمارے اور کس کے ہمارے دن سے پارٹی آجا ہے آدھر بھائی بتایا آپ کیا سا لگا ہمارا سرپرائز آپ کو سرپرائز تو بچہ لیکن سرپرائز کل بھرنے لکھ رہے ہیں تو کھرکو ٹھیک ہے اور یار کیوں ٹینچر لے رہے ہیں اب مباشر بھائی کس پر آیا پتا ہے مباشر کس پر آیا ہے ریو ریو جو بھائی کھڑا ہوا ہے رائیور دکھا ہے رائیور دکھا ہوا یار یہ دیکھو کجاب بیج جاتی ہے یار سی بھائی آپ کیا کرنے لگے ہیں یار یہ نا آدمی بھائی کی سالگیر ہے اس کے لیے ہم نا ایک گول کپپ بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے ادھر آ ادھر اتھر اکتا ہے موسیقی کیسا لگا آدھل بھائی؟ موسیقی 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 مجھے بھائی کہ سکتا ہو بچہ اگر آنے پکتا ہے اگر مرچی اب آ چکا ہے کہ خوندی وپات کے دل ایک دل بنتے ہیں اب ہمیں پوچھتے ہیں اپنے اس بھائی سے جنن نے آج ہمیں دعوت دیے ہاں اسیف کیا پہدا میں نے پانچ سارا فنہ دیری ہے باگی تسیف بھائی دے رہے ہیں تسیف بھائی؟ خصوصانی بھائی نے دیری ہے ہاں تسیف تسیف کی ایک پلیٹ کیا ہے مباشر ہے آپ تو دو پیسے ہیں ابھی دیتے ہیں بھائی ارسل بھائی پیسے ہیں اپڑے کو دنہی آفی دکھا لگے ہیں ارسل نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں کیوں کہ اسے میں جا کر لائے ہوں اور باقی لیکن جو یہ تین ہے نا جلدی جلدی پیسے دیں یہ خزانہ نکل رہا ہے یہ تو دس دس کے نوٹ ہے ارسل ترے بٹھوے میں کیا بات کیا بات اچھا جس چیز کے بارے میں میں ڈر رہا تھا کہ بل کیسے بھرا جائے گا تو وہ والا معاملہ بھی تکریبا سالو ہو گیا ہے یہ کیا لکھ رہے ہو تو اسیف یعنی ریو دے رہا ہوں اسیف نے لکھا ہے کہ ریسٹروننٹ ڈیزائنیز ایوریج یہ دیکھو اسیف نے لکھا ہے کیونکہ بلوگ کو تکریباً جو ہے وہ چوبیس گھنٹے پورے ہونے والے ہیں اور چوبیس گھنٹے کا جو ہے اچھا خاصا بلوگ اس ٹائم بن گیا ہے تو اب بلوگ کو کرتے ہیں انڈ دوستوں کو کرتے ہیں شکریہ تھا خاص طور پر حسیب توصیف مبشیر ارسل جنہوں نے میرے لیے ایک جو ہے بہت ہی دبدیست بوفی رکھایا لنچ کا آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے آج پورا دن ورڈسپ انٹرگرام اور سنیپ چیٹ پر وش کیا تو آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ یاد باقی ملاقات باقی انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے وہ ایک اور ولوگ میں آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی تک تک آپ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ